یا مہدیم جب اس کا ورزن آتا ہے تو موبائل اپگریڈی نہیں کرتا کیوں کیونکہ بوٹ رہے ہیں پرانی ہو گئی ہے اس کا کارڈی اچھا نہیں ہے اس میں میموری نہیں ہے مجبوراً نیا فون لینا بڑھتا ہے یہ کاؤپریٹ کا کاؤپریٹ چلی اسی سے رہا ہے ونہاں وہ جو موبائل دے رہا ہے یہ ساری چیزوں اس نے پانچ سال پہلے بنا لی ہوتی ہیں وہ ایک ایک کر کے آپ کو دیتا ہے آپ کو بھی یہ شوق ہوتا ہے نیا لینا ہے پہلے دو کیمرے تھے اب تین لگا دیئے اگل آئے گا چار کیمروں کے ساتھ آئے گا اب ہاتھ میں نہیں ہوگا لوگ بولیں گے پورانی ہوگی نہیں کہ گھوم رہے ہو بھی تھے تو یہ سائکولوجیکل کاؤپریٹ کا گیم ہے ایکشلی تو وہ یہی چلا رہی ہے ہمارے ساتھ اب کیا ایک اپگریڈ کرنا ہے آپ کو اگر آپ کو مارکٹ میں رہنا ہے کام اپواز کاموں کی نویت ایسی ہے کیونکہ اب یہ لرجری نہیں رہا فون فون اب ضرورت بن گیا ہے یہ والا پہلے لرجری تھا یہ اب یہ نیڈ ہے آپ کی جو لوگ ظاہرہ کام کرتے ہیں بہت سارے ممنہ اگر آپ یہ والا فون نہ ہو تو آپ اوپر کو ہل نہیں کر سکتے کہاں سے کریں گے آپ ٹیکسی والے کے بننے ہو وہ اوپر آپ کو جائیں گے گوگل میپ نہ ہو آپ پہنچیں نہیں سکتے کراچی میں بھی پہلے لوگوں کو راستے سارے یاد ہوتے تھے بھئی وہ لوگیشن بیٹھے یعنی ہم بھی اتنے موڈرن ہو گئے ہیں گوگل ہی بتائے گا تو پہنچیں گے آپ کے پاس ورنہ نہیں پہنچ سکتے مولانا آپ کے پاس اب یہ اپگریٹ کرنا ہے آپ کو چھوٹی چیز ہے آپ کے ہاتھ میں صبح شام میں تو ہم اتنے عرصے سے گیارہ سو چھاسی سال ہو گئے امام کو آلماسٹ چھاسی ایسا تاسی ہماری معرفت کتنی اپگریٹ ہوئی مولانا ہم تو گیارہ سو سال سے زندہ دھوڑی ہیں جوان بیٹھے ہوئے ہیں پچیس بولوں گا تو خوش ہوں گے تھوڑا اوپر بولوں گا تو ناراض ہو جائیں گے تو مطلب کبھے گا پچیس سبس سال دیس سال بائیس سال کے تو جوان بیٹھے ہوئے ہیں اور بچمن سے مجلس سن رہے ہیں چلے بچمن میں شعور نہیں تھا جب سے بالے ہوئے تب سے اس کو بھی چھوڑ گئے بیس سال میں تو شعور آئی جاتا ہے بیس سال سے بچیس سال پانچ سال تو ہو گئے بیس سال میں امام کیا تھے آپ کے لئے پانچ سال گزر گئے آپ ہر سال دس مجلسیں تو کمس کم سنتے ہوں گے کم سے کم زیادہ آپ جتنے بھی کر لیں وہاں شعالہ دو مہینے مجلسیں ہوتی ہیں آن لائن یہ وہ پھر بھی میں منیمم پہ جاؤں فائل منٹی پلائب ہے فائل بھی کر لیں پچاس بہترین مجلسیں سنیاں آپ نے دس کورس کے بعد تو آدمی فرنس بولنا شروع ہو جاتا ہے جرمن بولنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ اور آپ ہر سال آپ گروہ کر رہے ہیں یعنی آپ کا شعور بڑھ رہا ہے آپ کی دیکھنے کی چیزیں چینج ہو رہی ہیں سوسائٹی کے اندر تو آپ گروہ کر رہے ہیں اس کا اندلاب ہے تو امام کی معرفت کتنی کھلی تو یہ سوال ہے یہ ہمیں سوچنا چاہیے عزیزہ نے بہت رہا ہم اس کے بارے میں یعنی امام میرے لیے جب میں بیس سال کا تھا تو امام میرے لیے کیا تھے اب میں پچیس سال کا ہو گیا ہوں میں چالیس سال کا ہو گیا ہوں میں پینتھالیس سال کا ہو گیا ہوں میں پچاس سال کا ہو گیا ہوں امام کیا ہے میرے لیے کیا ہے امام کتنا میرے لیے اوپن ہوا ہے امام کتنا میں امام تک پہنچا فاصلہ کم ہوا ہے یہ حاصل مجھے نظر ہی نہیں آ رہا ہے امام مجھول ہے میرے لیے عزیزانہ بہترہوں اصل مشکل یہی ہے اصل کربلاہ جو ہے وہاں مسئلہ کیا تھا کہ لوگ نہیں سمجھ پائے لوگ تواف کر رہے ہیں امام احرام تو توم رہے ہیں امام ہے نہیں وہ تواف کر رہے ہیں آ رہے ہیں وہ ایک امام جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں حجت خدا ہے کائنات اسی کی وجہ سے قائم ہے اصل حقیقت اجدانے والا اصل ہم لوگوں کا میں اپنی بات کروں کیونکہ ہم لوگ بہت سے چیزیں سنتے ہیں سنتے ہیں سنتے ہیں وہ عادی ہو جاتے ہیں جیسے تقوی کا مفہوم ہے تقوی اختیار کرو تقوی اختیار کرو تقوی اختیار کرو پوچھ لو ڈیٹیل کسی تقوی کسی کو بھی بتا رہے ہیں آپ کو نہیں خدا ناکازتا ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو کہہ رہا ہوں جو لوگ لائف دیکھیں گے یعنی واقعی بعض وقت مفہوم اتنا ساتھا اتنا سنتے ہیں ہم الیبریٹ نہیں کر پاتے ہیں امام کائنات کا امام ہے یعنی کائنات کا امام ہے اب کائنات کا امام ہے یعنی کیا یعنی کائنات کیا ہے زمین صرف زمین ہے صرف انجولی ہے صرف جعفر دیار ہے لکھنو ہے نجف ہے کائنات یعنی نہ صرف دنیا جتنے بھی سیارے ستارے یہ گلیکسی جو ہماری ایک ہے یہ تو ایک ہے پتہ نہیں اتنی کتنی گلیکسیز ہیں اور یہ خود پتہ نہیں کتنی رفتار سے جل رہی ہے مادہ ہے صرف میٹر کی بات کر رہا ہوں مادہ کے حبل ٹیلیسکوپ ابھی تک ایکسٹریکٹ نہیں کر پا رہا کہ کتنی جگہ ہے ہمارے پاس مادہ ہے مادہ ہے مادہ ہے